آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہت سارے دوست جو ہربل لائف نیوٹریشن کے پروڈکٹس جیوز کرتے ہیں وہ ایک گلتی کرتے ہیں یا پھر آپ فیوچر میں جا کے وہ گلتی کروں گے دوستو میں ہوں نو آپ کا فٹنس کو چینل یو واشنگ مائی چینل نو فٹنس ٹی وی سب سے پہلے آپ دوست کا بہت ہوا تینکیو جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا اگر 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 تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل بٹن کو بھی دبا دینا ہے دوستو یو کن فولو میرے انسٹرگرام اور فیس بک وہاں پر میری آئیڈیا ہے نو فٹنس دوستو جو ہربل لائف نیوٹریشن کے پروڈکٹس ہیں وہ کو مائیڈیسن نہیں ہے نہ ہی وہ کوئی جادو ہے جو آپ کا ویٹ ریڈیوز کرتا ہے وہ ایک نیوٹریشنل پروڈکٹس ہیں ہیلک پروڈکٹس ہیں میرے پلیسمنٹ شیکس ہیں جو آپ کی بھوڈی کو نارمل فوڈ سے جو آپ کو نیوٹریشن نہیں ملتی ہے پروٹین بیٹمینز منرلز فائیورز کاربوہیڈرز نہیں ملتے ہیں وہ آپ میرے پلیس کر کے وہ ہربل لائف کے پروڈکٹس سے آپ لیتے ہیں یا پھر دوسرے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں جیسے اومیگا 3 ہوتا ہے فیمیلز کے جو پروڈکٹس ہیں جو نیا ہے جو میل کے پروڈکٹس ہیں وہ صرف ایک نیوٹراشوٹیکلز ہوتے ہیں وہ بھی کوئی میڈیسن نہیں ہے جو بیماریاں ٹھیک کرتے ہیں وہ نیوٹراشوٹیکلز ہوتے ہیں جو فوڈ سے جو میڈیسنل پروپٹی کے پتھ ہوتے ہیں وہ آپ کی بڑی پروڑی کرتے ہیں جس کے کارن آپ کی بڑی کی تندرستی ویٹ مینجمنٹ میں آپ کو ہلپ کرتے ہیں دوستو بہت ساری انکواریز آتی ہیں کمپلیٹس آتی ہیں ڈاؤٹس آتے ہیں کہ ہرپل لائف نیٹریشن شوڑنے کے بعد ویٹ بڑھ گیا وڑ تو نہیں جائے گا تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہرپل لائف سے جو ویٹ کم ہوا تھا پندرہ کیجی بیس کیجی پچیس تیس کیجی جب ہرپل لائف نیٹریشن کو شوڑا وہ باؤنس ویک ہو گیا اس سے بھی زیادہ ویٹری گین ہو گیا تو اس میں گلتی کس کی ہوتی ہے اس میں ہرپل لائف کی کوئی گلتی نہیں ہے اس میں گلتی ہوتی ہے آپ کی جو لوگ ہرپل لائف نیٹریشن جوز کرنے کے بعد اس کو شوڑنے کے بعد ویسا ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں جیسا ان کو پہلے عادت تھی جس کے قارن وہ موٹے تھے تو اس میں ہرپل لائف نیٹریشن کے پروڈکٹ کے کوئی گلتی نہیں ہوتی ہے گلتی صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنا لائف سٹیل پہلے کی طرح کر لیتے ہیں تو جو ہرپل لائف نیٹریشن کے پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ کوئی میڈیسن نہیں ہے نہ ہی کوئی آپ کے لیے اس دنیا میں ایسا کوئی پروڈکٹ ہے جو آپ کو ایک بار کھانے کے بعد آپ کو پرمننٹلی فٹ رکھے گا جو فٹنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لائف سٹائل مطلب جیسے آپ روج کھانا بھی نہ کھاتے ہیں وہ کیسا کھاتے ہیں اس کے قارنے آپ کی جو باڈی لکھ ہے آپ کی باڈی کا ویٹ ہے آپ کی باڈی کی تندرستی ہے ویسی ہی رہتی ہے اگر آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں بلانس فوڈ کھاتے ہیں تو آپ اپنے ویٹ کو منز کر سکتے ہیں اگر آپ اچھا کھانا نہیں کھاتے پروپر نہیں کھاتے آپ کی فوڈ میں پروٹین بیٹامنز کاربوہیڈریٹس گوڈ فیٹس پروپر فائیورز نہیں ہوتے تو آپ کی باڈی اس کو شو کرتی ہے آپ کی باڈی کا جو انٹرنل سسٹم ہوتا ہے وہ اچھے سیک کام نہیں کرتا باڈی میں فلاورڈ آتی ہے انتکابٹ رہتی ہے انتکابٹ کے ساتھ ہونے والی بہت ساری بیماریاں بھی لگ سکتی ہے تو جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہرپلہ انٹریٹریشن کے پروڈکٹس ہیں جو شیکس ہوتے ہیں پروٹین ہے جو یا فریش ہے وہ میڈیسن نہیں ہوتی ہے وہ ایک بیلنس فوڈ ہے جتنی ہماری باڈی کو ایک بیلنس نورمل انٹریزول کے لیے چاہیے ہوتی ہے کیلوریز بارہ سو سے لیکے پندرہ سو تک کیلوریز مطلب کہ نورمل ڈائٹ پلین ہوتا ہے اس میں آپ بارہ سو سے لیکے پندرہ سو تک ایک کیلوریز لیتے ہیں کیلوریز کے جو سورسز ہوتے ہیں جو ہرپلائی کے شیئے کہ بہت ہی اچھے ہیں بیلنس کیلوریز ہوتی ہے جتنی ہماری باڈی کو مطلب بیٹمنس پروٹین چاہیے وہ اچھے سے ہماری باڈی کو جاتا ہے اس کے قارن آپ کی باڈی کا جو سسٹم ہے جو میٹابلیزن کو اچھے سے کام کرتا ہے جس کے قارن جو سٹور فیٹ ہوتی ہے وہ آپ کی کم ہونے لگتی ہے باڈی آپ کی خود کے خود اس کو جوز کرتی ہے آپ کا ویٹ کم ہونے لگتا ہے تو جو بندہ پہلے جیسے پراتھے کھاتا ہے جا پھر اچھا فود نہیں کھاتا جا پھر آن ٹائم نہیں کھاتا ہے تو اس کے قارنے اس کو مٹاپا ہوتا ہے جا پھر تلیب ہونے چیزیں کھانے کے کارنے اس کو مٹاپا ہوتا ہے میٹھا زیادہ کھانے کے کارنے اس کو مٹاپا ہوتا ہے جب اندہ ہر بلائم نوٹریشن شروع کرتا ہے تو اس کو ایک ڈائیٹ پلان دیا جاتا ہے جس میں اپروکس میٹلی بارہ سو سے لے کر پندرہ سو کیلریز وہ لینا شروع کر دیتا ہے باقی سب چیزیں وہ بند کر دیتا ہے مطلب کہ جو میل ہوتے ہیں دن کے ایک جدو وہ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے تو اس کے کارنے کیا ہوتا ہے باڑی کا سسٹم صحیح سے کام کرتا ہے آپ کو پروپر نوٹریشن جاتی ہے جس کے کارنے جس کے کارنے آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی لگا تھا جوز کرنے کے ساتھ کہ یو کا دس کے جی پندرہ کے جی بیس کے جی بھی کم ہو جاتا ہے ویٹ تو جب آپ کا ویٹ کم ہو جاتا ہے پھر آپ تین چار منت کے بعد پانچ منت کے بعد ادھر بلائیو نوٹریشن کو کھانا جب بند کرتے ہیں پھر دوبارہ سے وہی فوڈ بہی تلی چیزیں وہی نا آن ٹائم کھانا شروع کر دیتے ہیں اینڈ آپ جہاں سے شروع ہوئے تھے وہی سکیجول آپ فولو کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کارن جو آپ کی بوڑی کو ایک نوٹریشن ملتی ہے بلانس فوڈ ملتا ہے وہ آپ کی بوڑی کو جانا بند ہو جاتا ہے جس کے کارن آپ کا جو سسٹم ہے پہلی کی طرح ہونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ بوڑی کے میٹابلیک سیٹ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جہاں سے آپ ویٹ اپنا کم کرنا شروع کرتے ہیں بہاں دوبارہ ریگن ہونا شروع کر دیتا ہے اگر آپ مطلب ایک فٹنس کا لائف سال نہیں ڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے کارنے کیا ہوتا ہے بندہ تھوڑا زیادہ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے ایک تو بوڑی کو پروپر نیوٹریشن نہ ملنے کے کارن بیٹری گن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کیا ہوتا ہے جو ہرپل نیوٹریشن ہے اگر آپ نے بند کرنا ہے بیسے تو بند کرنا نہیں چاہیے آپ لگاتا ہے ایک ٹائم کھائے دو ٹائم کھائے جب آپ پھر ہفتے میں تین چار دن کھا سکتے ہیں بعد میں تو اس کی جگہ پہ آپ کو ایک پروپر نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے جس بھی ایسوسیٹ سے جب پھر کوچ سے آپ نے ہرپل آئیف لیا ہوتا ہے اس سے پوچھئے اب کون سی ڈائیٹ میں کھاؤں کیسے کھاؤں اپنے جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ایکسرسائز وہ بھی آپ نے کرتے رہنا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ہرپل آئیف شوڑا ایکٹیوٹی بھی کرنے شوڑ دی تو فٹنس جو ہوتی ہے ایک لائف سٹائل ہے آپ کو ہمیشہ ہی اپنی بوڑی کا بچوں کی طرح دھیان رکھنا پڑے گا اگر آپ ہمیشہ کے لئے فٹ رہنا چاہتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ہرپل آئیف کھایا 1520 جی ویٹ کم کر لیا تو اس کے بعد آپ نے بوڑی کے کیئر کرنے بند کر دی تو اس سے ریگن ہو گئے ہوگا چاہے کوئی بوڑی ویلٹر ہے چاہے کوئی پہل بان ہے چاہے کوئی سپورٹس پرسن ہے جب آپ اپنی بوڑی کا کیئر کرنا بند کر دوگے وہ آپ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے آپ کا ویٹ ریگن ہو گئے ہوگا آپ کے مسلمات کم ہو گئے ہوگا تو اس لیے آپ نے جی گلتی نہیں کرنی ہے کہ ہر ویلگ کو آپ نے چھوڑا تو پھر سے ویسی آپ نے انبیلنس ڈائیٹ کھانے شروع گر دی ٹھیک ہے آپ نے جی گلتی نہیں کرنی ہے زیادہ تر لوگ جی گلتیاں کرتے ہیں اور جو کوچس ہے ان سے بھی میں رکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو کلائنٹس ہوتے ہیں آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو پروپر ڈائیٹ گائیڈ کریں جب ابھی انہیں ہر بلائیف کو شوڑنا ہے کھانا بند کرنا ہے تو پروپر ان کو ڈائیٹ پراند دیں تاکہ ان کی جو منی ہے ویسٹ نہ جائے ٹھیک ہے تو ان کا جو ویٹ ہے وہ منٹین رہ سکے تو آپ نے ایکسسائز بھی کرتے رہنا ہے جی گلتی آپ نے کبھی نہیں کرنی ہے کہ ہر بلائیف کو شوڑ کر آپ پھر دوارہ سے وہی کھانا شروع کر دو ٹھیک ہے ایک پروپر ڈائیٹ پراند آپ نے فولو کرنا ہے تو دوستو یہی تھی گلتی آپ نے نہیں کرنی ہے اس ویڈیو کا بنانے کا مطلب جہی تھا کہ بہت ساری انکواریز آتی ہیں ہر بلائیف کو گہتے ہر بلائیف کھایا شوڑ دیا پھر گین ہو گیا تو اس میں ہر بلائیف کا کوئی بھی کسور نہیں ہوتا آپ کسور ہوتا ہے دوستو جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو جانکاری پسند آئی ہے تو سب ہر بلائیف نوٹرشن جوز کرتے ان کو جو ویڈیو سینڈ کریں تاکہ ان کی تھوڑے سی نولج گین ہو اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لئے تو میرے چینل کو بھی آپ نے سب